پاکستان کرکٹ بورٹ یہ چاہتا ہے کہ کھلاڑی جو ٹاپ کے کرکٹرز ہیں جس میں شاہنشاہ آفریدی اور بابر آزم رضوان شامل ہیں وہ پی ایس ایل کے علاوہ صرف ایک لیگ ایک سال میں کھیلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا ایٹ بال بیک ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے قبل پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنی تیاریوں کا آغاز کل سے کر رہی ہے جب افغانستان کے خلاف تین ایک روزہ بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا آغاز ہوگا اور سیریز کے ابتدائی دونوں میچز سری لنکا کے شہر ہم بن ٹوٹا میں کھیلے جائیں گے اور پھر آخری میچ کولمبو میں کھیلا جائے گا اگر آپ پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے ونڈے انٹرنیشنل میچز پر نظر ڈالیں تو اب تک صرف چار ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے ایک دو ہزار بارہ میں شارجہ میں ہوا جو پاکستان بہ آسانی جیتا پھر اس کے بعد دو ہزار چودہ میں بنگلہ دیش میں فتح اللہ میں وہاں پاکستان جیتا لیکن اس کے بعد جو دو میچز ہوئے خاص طور پر دو ہزار اٹھارہ کے ایشیا کپ میں ابودابی میں پاکستان نے آخری اور میں کامیابی حاصل کی اور پھر اب سے چار برس قبل جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا کرکٹ کا ہیڈنگ لے لیٹس کے میدان پر پاکستان نے افغانستان کو آخری اور میں اماد وسیم کی اندہ بیٹنگ کی بدولت شکست دی لیکن یہ دونوں میچز دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس کے بڑے کلوز رہے اور اب اس کے بعد چار سال بعد پاکستان اور افغانستان ونڈے میچ میں مدد مقابل ہوں گے اس سے پہلے سال مارچ میں افغانستان اور پاکستان کی کرکٹیموں کے درمیان شارجہ میں جو ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی گئی تھی وہ سیریز افغانستان نے دو ایک سے جیتی تھی پاکستان کے کئی سٹار کرکٹس کو جن میں بابر آزم شاہین آفریدی شامل ہیں انہیں آرام دیا گیا تھا اب جو سیریز شروع ہو رہی ہے پاکستان کا مقابلہ افغانستان کی ایک ایسی ٹیم سے ہے جو بڑی سیٹ ہو چکی ہے اب سے کچھ عرصہ قبل افغانستان نے یہی ہم بن ٹوٹا میں سری لنکا کے خلاف جو ونڈے سیریز کھیلی تھی دو ایک سے سری لنکا اگرچہ جیتا لیکن افغانستان نے اچھی پرفارمس دی اب ہم بن ٹوٹا میں پہلا میچ کھیلا جائے گا افغانستان کی قیادت حشمت اللہ شاہدی کر رہے ہیں جو کہ ان کے بیٹسمن ہیں اور اس ٹیم کو تجربہ کار کھلاڑیوں کی بھی خدمات حاصل ہیں جن میں محمد نبی ہے راشد خان ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں افغانستان کے سپن بولنگ اٹیک بڑا زبدست ہے محمد نبی کا بڑا تجربہ ان کے علاوہ راشد خان دنیا کے صفحہ اول کے لیگ سپنر ہے شارٹر ورجن کے اور ان کے علاوہ نور احمد جنہوں نے ابھی لنکن پریمی لیگ میں بڑی اچھی کار کردگی پیش کی وہ بھی ٹیم میں شامل ہیں اور مجیب الرحمان بھی افغانستان کی ٹیم کا حصہ ہے جبکہ فاس بولنگ کے شعبے میں انہیں فضل حق فاروقی کی خدمات حاصل ہوں گی اور اس کے علاوہ عمر زئی جو ان کے فاس بولر ہیں ان کی خدمات افغانستان کو حاصل ہوں گی تو اب دیکھتے ہیں کہ اور پاکستان کا ابھی تک کامبینیشن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا ابھی تک کامبینیشن کا کچھ پتہ نہیں چلا میڈل آرڈر میں کون کھیلے گا گزشتہ برس پاکستانی کرکٹین میں صرف آٹھ ونڈے کھیلے تھے اور یہ آٹھ کے آٹھ ونڈے پاکستان نے اپنی سرزمین پر نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے تھے اب پاکستان چونکہ ایشیا کپ میں بھی حصہ لے گا تو اس کے لیے تیاریوں کا موقع ہے پاکستانی ٹیم کے کامبینیشن کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ اننگز اوپن کریں گے فخر زمان اور امام الحق ون ڈاؤن پوزیشن پر بابر آزم آئیں گے اب چوتھے نمبر پر کون آتا ہے کیا سعود شکیل کو موقع دیتے ہیں یا پھر یہ کہ یہ جو طیب طاہر کو موقع دیتے ہیں یا سلمان علی آغا کو اور اس کے علاوہ محمد رضوان اس ٹیم میں افتخار احمد کو یقیناً موقع ملے گا ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ کے سپن بولنگ کے شعبے میں شہداب خان محمد نواز ہیں اور تین فاس بولر نسیم شاہ شاہین شاہ افریدی اور ان کے علاوہ حارس رعوف ہیں نسیم شاہ کی فٹنس پر سوال اٹھا تھا لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی فٹنس کافی بہتر ہو گئی ہے تو یقیناً یہ اچھا مقابلہ ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان کیونکہ افغانستان کی ٹیم ٹیسٹ میں تو اتنی اچھی کارکردگی نہیں پیش کر رہی لیکن شارٹر ورزن میں ضرور افغانستان کے کھلاڑی جو ہیں وہ اچھی کارکردگی پیش کر رہے ہیں افغانستان جو ہے وہ سری لنکا کے خلاف بھی ونڈے سیریز کھیلا پھر بنگلہ دیش کے خلاف بنگلہ دیش میں ونڈے سیریز کھیلا تو ان کی بھی ورڈ کپ کی تیاریاں ہیں اور پاکستان کے پاس تو چونکہ پاکستان کے ٹاپ کے کرکٹر جن میں بابر آزم اور شاہین شاہ فریدی وغیرہ شامل ہیں وہ اچھا پرفارم کریں گے دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان جو ڈیجیٹل کے رائٹس کی جو شیئرنگ تھی اس کے شاہ فریدی اور بابر آزم رضوان شامل ہیں وہ پی ایس ایل کے علاوہ صرف ایک لیگ ایک سال میں کھیلیں اور کھلاڑیوں کو چونکہ بڑی لوکریٹیو آفر ہیں ابھی حالی میں شاہین شاہ فریدی نے جو آئی الٹی ٹوینٹی جو دبائی میں ہوتی ہے اس میں بھی کانٹیکٹ کیا ہے وائپرز کی جانب سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کب سوچنا ہوگا اور بقیہ جو بی کیٹیگریز کے کھلاڑی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دو دو لیگز کھیلنے کی زیادت ہوگی اور جو سینئر کرکٹرز ہیں ان کو پاکستان کرکٹ بورٹ پینتالیس لاکھ روپے مہانہ کی بھی آفر کر رہا ہے کہ ان کو آفر کی جائے کیونکہ کھلاڑیوں کا یہ موقع ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ ڈیجیٹل رائٹس کے ذریعے پیسے کماتا ہے تو ان کو اس میں سے بھی حصہ دیا جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یقینا ابھی تو کیونکہ پاکستان کے کرکٹرز کا سینٹرل کانٹیک جون میں ختم ہو گیا تھا اب اگست کا مہینہ چل لائے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پیشرفت ہوتی لیکن سب کی نظریں کل افغانستان اور پاکستان کے ونڈے میچ پر مرکوز ہیں کہ کون سی ٹیم فاتح کی ایسیس سے میدان سے باہر آتی ہے پاکستان کے کرکٹرز گزشتہ ایک دو ماہ سے سری لنکا میں بیشتر کرکٹرز جنہوں نے ٹیسٹ سیریز کھیلی پھر لیگ کھیلی تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی کرکٹرز سری لنکا نوکٹو سے ہم آشنا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سیریز میں افغانستان کس طرح کی کارکردگی پیش کرتا ہے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ سیریز ہوگی پاکستان بمقابلہ افغانستان ہوگی لیکن پاکستانی بیٹسمن ورسز افغان سپنرز اور افغانی بیٹسمن ورسز پاکستانی پیسرز تو کیا نتیجہ برامد ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس